تو میں ساتھ چلنا ہوگا وہوہ برو کہاں جانے کی بات ہو گیا بے پس ہم جانے کا ٹائم نہیں ہے ابھی آج کی ویڈیو میں ہم بنانے والے ہیں دکٹر سٹرینج کا پورٹل وہ بھی بلینڈر میں سیمولیشن کے ساتھ جیومیٹری نوڈز کا یوز کر کے اگر آپ کو لگتا ہے کہ جیومیٹری نوڈز مشکل ہے تو یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو اسی لگنے لگ جائیں گی سو سٹارٹ کرتے ہیں اپنا آج کا پروجیکٹ جس کو دیکھنے کے بعد آپ بھی ایزلی جیومیٹری نوڈز کا یوز کر کے آرام سے بنا لوگے سو سب سے پہلے کرتے ہیں بلینڈر اوپن اور ایک نیچے کی طرف نیو ٹیپ اوپن کرتے ہیں جیومیٹری نوڈز کا ڈیفولٹ کیوگ سلیکٹ ہونا چاہیے نیو پر کلک کرتے ہیں تو ہمارے پاس دو نوڈز آ چکی ہیں جن میں سے ایک ہے گروپ آؤٹپوٹ اور دوسری ہے گروپ انپوٹ سو ہم نے گروپ انپوٹ کی نوڈ کو ڈیلیٹ کر دینا ہے اگر ہم ڈاکٹر سٹرینج کے پورٹل کو دیکھیں تو کچھ سپائرل کی طرح لگتا ہے مطلب پہلے بلکل چھوٹا سا بنتا ہے چنگاری اور پھر گھوم کر بڑا ہو جاتا ہے سو ہم ایڈ کریں گے ایک سپائرل نوڈ اور اس کو گروپ آؤٹپوٹ سے کنیکٹ کروا دیں گے کچھ اس طرح سے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس ایک سپائرل آ چکی ہے اور یہی تو ہمیں چاہیے تھی دیکھا جیومیٹری نوڈ کا کمال ابھی تو آگے اور بہت مزہ آنے والا ہے اب ہم ان دونوں کے درمیان میں ایڈ کریں گے ٹرانسفارم جیومیٹری نوڈ اور ایکس روٹیشن کو کر دیں گے نائنٹی ڈگری اور سپائرل کی ہائٹ ویلیو کو کر دیں گے زیرو نائس جو ہمیں شیط چاہیے ایک زکت وہی بنتی جا رہی ہے سٹارٹ ریڈیس کی ویلیو کو بھی زیرو کر دینا ہے تاکہ ہمارا پورٹل ورڈ اوریجن کرسر سے سٹارٹ ہو اب اگر میں ٹرانسفارم میں روٹیشن وائی ویلیو کو کم یا زیادہ کرتا ہوں تو آپ کو پورٹل گھومتا ہوا نظر آئے گا سو اس کو ہم کچھ اس طرح اینیمیٹ کریں گے ڈرائیور کے طریقے سے سو ڈرائیور کے طریقے سے اینیمیٹ ایسے ہوگا آپ نے وائی کی ویلیو پر کلک کرنا ہے اور ٹائپ کرنا ہے ہیش فریم اور انٹر کر دینا ہے اب اگر آپ پلے کرو گے انیمیشن تو آپ دیکھ سکتے ہو پورٹل گھوم رہا ہے لیکن یہ تھوڑا زیادہ فاسٹ ہے اس کو سلو کرنے کے لیے آپ نے دوبارہ وائی کی ویلیو پر کلک کرنا ہے اور آپ کے سامنے فریم لکھا ہوا ایسے آ جائے گا آپ نے ڈیوائیڈ کر دینا ہے دو سے کچھ اس طرح سے اب اگر سپیڈ چیک کریں تو پرفیکٹ اوکی جی سپیڈ تو پرفیکٹ ہو گئی ہے گھوم بھی اچھی طرح سے رہا ہے لیکن یہ تو سٹارٹ سے ہی بڑا ہے بٹ ہم چاہتے ہیں ڈکٹر سٹرینج کی طرح جیسے پہلے بہت چھوٹے سے بنینا سٹارٹ ہوتا ہے اور پھر بعد میں بڑا ہو جاتا ہے ریالیزم فیل ہونا چاہیے اس طرح کا سو اس کے لیے ہم ایڈ کریں گے ایک ٹرم کرو کی نوڈ اور اس کی انڈ ویلیو کو اینیمیٹ کر کے ہم وہ ریزلٹ نکال سکتے ہیں سو کرنا یہ ہے کہ آپ نے ٹائم لائن میں فسٹ فریم پر جانا ہے اور انڈ ویلیو کو زیرو کر کے فسٹ فریم پر کی فریم لگا دینا ہے دن آپ نے بیس فریم تک آگے جانا ہے اور انڈ ویلیو کو تھوڑا سا بڑھا کر کی فریم لگا دینا ہے کچھ اس طرح سے اب اسی کی فریم کو کوپی کر کے چالیس فریم پر پیسٹ کر دینا ہے تاکہ کچھ ٹائم اتنا ہی رہے پھر بڑا ہو اب جانا ہے تھوڑا زیادہ آگے لائک ایٹی فریم تک اور انڈ ویلیو کو فل ایک کر دینا ہے اور کی فریم لگا لینا ہے یہاں پر اب اگر میں پلے کر کے دکھاؤں آپ کو تو آپ دیکھو گے بہت اچھی اینیمیشن جیسی کہ ہمیں چاہیے تھی ویل اب ایک اور چیز جو یہاں ٹھیک نہیں لگ رہی وہ یہ کہ ڈکٹر سٹرینج کا پورٹل تو سرکل کی طرح گول ہوتا ہے بٹ ہمارا تو کچھ اور طرح کا ہی لگ رہا ہے سو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ہم نے سپائرل روٹیشن کو چالیس فریم پر کی فریم لگا دینا ہے اور سٹارٹ ریڈیس کو بھی دن ہم نے جانا ہے ایٹی فریم پر اور روٹیشن کی ویلیو کو ایک کر دینا ہے اور سٹارٹ ریڈیس کی ویلیو کو دو کر دینا ہے اور دونوں پر کی فریم لگا دینا ہے اب اگر ہم اینیمیشن پلے کرتے ہیں تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہو سٹارٹ سپائرل کی طرح کرتی ہیں اور انڈ پر ڈکٹر سٹرین یہ پورٹل کی طرح سرکل جیسی بن جاتی ہے میں اس کی تھوڑی ریزولیشن بڑھا لیتا ہوں تاکہ اچھا لگے آپ بھی بڑھا لینا اوکے جی اب ہم ایڈ کرتے ہیں ایک سٹ پوزیشن نوڈ اور اس کے اوف سٹ کے لیے ایڈ کرتے ہیں ایک نوائز تیکچر نوڈ اور ان دونوں کے درمیان میں بھی ایک میتھ نوڈ ایڈ کر دینی ہے اور اس کو ایڈ سے کر دینا ہے ملٹیپلائی اور اس کے ایکس اور زیڈ کی ویلیو کو ایک کر دینا ہے ی کی ویلیو کو نہیں چھیڑنا یہاں پر اب اسی نوڈ کو دوبلی کےٹ کرنا ہے اور اس سے پہلے درمیان میں لگا دینی ہے کچھ اس طرح سے اور جہاں پر آپ نے ملٹیپلائی کو کر دینا ہے سب ٹریک اور ایکس و آئی زیڈ تینوں کی ویلیو کو 0.5 کر دینا ہے اور نوائز ٹیکچر نوڈ میں ڈیٹویل کو آراؤنڈ کر دینا ہے 0.9 اوکے جی اب دوبارہ سے ملٹیپلائی نوڈ کو ڈبلیکیٹ کر کے اس کے آگے بھی لگا دینا ہے اور اس کو ملٹیپلائی سے سکیل کر دینا ہے اور سکیل کی ویلیو آراؤنڈ 0.2 رکھ دینی ہے اب ہم اس نوائز ٹیکچر میں اینیمیشن ایٹ کرتے ہیں تاکہ اس میں تھوڑی سی شیکنس آئے جیسے کوئی پاور فل چیز چل رہی ہوتی ہے فل پاور کے ساتھ کچھ ویسا ایفیکٹ بننا چاہیے اس کے لیے نوائز ٹیکچر کو 3D سے 4D کر دینا ہے اب اگر ہم ڈبلیو کی ویلیو کو اپ ڈاؤن کرتے ہیں تو آپ دیکھو کہ اپنے پورٹل میں ایک اور اینیمیشن ہو رہی ہے اب ہم چاہتے ہیں یہ اینیمیشن چلتی رہے تو اس کے لیے ہم ایڈ کریں گے ایک سین ٹائم نوڈ اور اس کو کنیکٹ کروا دیں گے ڈبلیو سے اب اگر ہم پلے کرتے ہیں اینیمیشن تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں دو اینیمیشن چل رہی ہیں ایک ساتھ اچھا جی اب ہم اس پر پارٹیکل ایڈ کریں گے لیکن جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کرب پر پارٹیکل ایڈ نہیں کر سکتے سو پہلے اس کرب کو ہم میش میں کنمٹ کرتے ہیں اس کے لیے ہم ایڈ کریں گے کرب ٹو میش نوڈ اور پھر ایڈ کریں گے ایک کرب سرکل نوڈ اور کچھ اس طرح سے کنیکٹ کروا دیں گے آپس میں واہو یہ تو ڈونٹ بن گیا آپ کو ایک ویڈیو میں دو چیزیں سیکھنے کو مل گئی ڈونٹ پلس پورٹل ویل اس کو چھوٹا کرنے کے لیے اس کا ریڈیس کر دیں گے 0.01 آئی تنگ اتنا کافی ہے اب ایک چیز اور بھی ایڈ کرتے ہیں اس میں وہ یہ کہ یہ بند تو جاتا ہے پورٹل کی طرح بٹ بند بھی تو کرنا ہوگا اس کو یوز کرنے کے بعد سو اس کے لیے ایڈ کرتے ہیں ایک اور ٹرانسفارم نوڈ اور اس کی ڈیفولٹ سکیل ویلیو کو اراؤنڈ ون فورٹی فریم تک کی فریم لگا دینا ہے پھر جانا ہے ایک سو ساٹھ فریم تک اور سکیل ویلیو کو زیرو کر کے کی فریم سیٹ کر دینا ہے اب اگر ہم اس کو پلے کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہو ہماری انیمیشن پرفیکٹلی بن چکی ہے اب ہم اس میں پارٹیکل بھی ایڈ کر سکتے ہیں سو پارٹیکل ٹیپ میں جاتے ہیں اور پارٹیکل ایڈ کرتے ہیں پلاس پر کلک کرتے ہیں اور پارٹیکل ایڈ ہوگے لیکن جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہو پارٹیکل نیچے جا رہے ہیں سو اس کے لیے جانا ہے نیچے سورس میں اور کلک کر دینا ہے یوز موڈیفائر سٹیک پر ناؤ پارٹیکل پورٹر پر آ جائیں گے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہو مجھے ان کی انیمیشن ایک سو پچپن فریم تک چاہیے تو میں اس کی انڈ ویلیو کو بھی ایک سو پچپن رکھ دیتا ہوں اب اگر میں پلے کرتا ہوں انیمیشن تو پارٹیکل کھولو تو کر رہے ہیں پورٹل کو لیکن نیچے گزے ہیں سیدھا ایسا لگ رہا ہے جیسے یہ کسی چیز کے ساتھ گھوم نہیں رہے سو اس کو سیٹ کرنے کے لیے ہم نے جانا ہے ویلو سٹی میں اور ٹینجنٹ کو اراؤنڈ سیون کر دینا ہے اور پھر پلے کر کے دیکھتے ہیں آئی تنگ اب ٹھیک لگ رہا ہے اب پارٹیکل صرف نیچے نہیں گزے ہیں بلکہ دور دور جا کر بھی گزے ہیں ایک اور چیز اب اگر آپ نیچے دیکھو گے ٹیپ میں تو آپ کو جیومیٹری نوڈز شو نہیں ہو رہی ہوں ایون آپ پورٹل کو بھی سلیکٹ کرو گے تو آپ کو نوڈز نظر نہیں آئیں گی سو دوبارہ سے نوڈز کو دیکھنے کے لیے آپ نے جانا ہے موڈیفائر میں اور وہاں پر جیومیٹری موڈیفائر پر کلک کریں گے تو آپ کو نوڈز شو ہونے لگ جائیں گی بل اب ہم ایک پلین ایڈ کرتے ہیں اس کے نیچے کچھ اس طرح سے اور اس کو مزید ریال سٹک بناتے ہیں مطلب یہ جو پارٹیکل اڑ رہے ہیں دور دور جا کر پر پھر بھی جا تو نیچے ہی رہے ہیں نا تو ہم ایک پلین ایڈ کریں گے اور یہ پارٹیکل اس پر گریں گے اور شو ہوں گے اس پر تھوڑی بھیر کے لیے اس سے ایفیکٹ اور دیادہ ریال لگے گا جب آپ اپنی کسی بھی ویڈیو میں یوز کرو گے تو دیکھنے میں اچھا لگے گا بل پلین ایڈ کرنے کے بعد جانا ہے فیزیکس پروپرٹیز میں اور اس پر کلین ایڈ کر دینا ہے ناو ایف وی پلے سو پارٹیکل پلین کو لگ کر پھر اڑے جا رہے ہیں اس کو تھوڑا سٹ کرتے ہیں ڈیمپنگ کو فل کر دیتے ہیں رینڈم نائز کو بھی فل کر دیتے ہیں فریکشن کو اراؤن ہاف کر لیتے ہیں اور اس کی رینڈم نائز کو بھی تھوڑا بڑھا لیتے ہیں اب پلے کر کے دیکھتے ہیں نائز اچھا ریزلٹ آ رہا ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہو کچھ باؤنس بھی کر رہی ہیں اور کچھ سٹک ہو رہی ہیں پلین گراؤن پر ایگزیکٹ یہی چیز ہمیں چاہیے تھی اوکے میں تھوڑا پارٹیکل کے نمبر کو بڑھاتا ہوں تاکہ زیادہ پارٹیکل نظر ہیں اب اچھے لگ رہے ہیں ایک کام کرتے ہیں ٹینجٹ کی ویلگو کو زیرو کر دیتے ہیں اور اوڈجیکٹ ویلوسٹی کو بڑھا کر دیکھتے ہیں واو اٹس امیزنگ سو میں تو ٹینجٹ کی جگہ اوڈجیکٹ ویلوسٹی یوز کر رہا باقی آپ کو دونے میں سے جونس اچھا لگے وہ یوز کر لینا ہے میرے حساب سے اوڈجیکٹ ویلوسٹی لکنگ سو گوڈ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہو وہ پارٹیکل کتنے ہی پیارے طریقے سے گھوم رہے ہیں اوڈجیکٹ ویلوسٹی اس کی لائف ٹائم تھوڑا کم کرتے ہیں آراؤنڈ ٹین یس اٹس گھوڈ اور کہ جی اب ایڈ کرتے ہیں ایک کیوپ اور اس کو کر لیتے ہیں تھوڑا سائیڈ پر اب جاتے ہیں پارٹیکل سسٹم میں دینے رینڈر میں اور پھر حالو سے کر دیتے ہیں اوڈجیکٹ اور اوڈجیکٹ سیلیکٹ کرتے ہیں وہی کیوپ جو ابھی ہم نے ایڈ کیا جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا کیوپ پارٹیکل کی جگہ آ چکا ہے اس کا سکیل تھوڑا میں چھوٹا کر دیتا ہوں اور رینڈم نائز بھی اس کو کر دیتا ہوں تھوڑا اور نمبر انگریز کر لیتے ہیں تو اور زیادہ اچھا لگے گا اب کرتے ہیں اس کے ٹیکسٹرز کا سیٹ اپ سو اس کے لیے سب سے پہلے ہم نے اس کو رینڈر موڈ میں کرنا ہے اور ایوی سے سائیکل کر لیتے ہیں آپ ایوی میں بھی نکال سکتے ہیں اور انڈر اپنے پی سی کے حساب سے دیکھ لینا ویل میں یہاں پر سائیکل میں کرنے لگا ہوں اب کیوپ کو سلک کرنا ہے اور جانا ہے شیڈر ایڈیٹر شیڈر ایڈیٹر میں جانے کے بعد نیو پر کلک کرنا ہے تو آپ کے پاس پرینسپلڈ بی ایس ڈی ایف کی نوڈز آ جائیں اس کو ڈیلیٹ کر دینا ہے اور ایڈ کرنی ہے ایک ایمیشن نوڈ سو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہو پورٹل شائن کرنے لگ گیا ہے ویل جہاں سے کلر چوز کرتے ہیں میں اورنج کلر چوز کر رہا ہوں آپ دیکھ لینا جس کلر کا چاہیے وہ کلر جہاں سے سلکٹ کر لیں یا پھر ہم ایسا کرتے ہیں اس میں دو کلر ایڈ کرتے ہیں ریڈ اور اورنج اور دیادہ اچھا لگے گا سو دو کلر ایڈ کرنے کے لیے ہمیں ایڈ کرنی ہے ایک پارٹیکل انفو نوڈ اور ایک میکس نوڈ اور کچھ اس طرح سے کنیکٹڈ روا دینی ہے آپس اب میں کلر چوز کرتا ہوں ایک کلر رکھتا ہوں میں اورنج ٹائپ اور بی کلر رکھتا ہوں فل ریڈ سو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہو ہمارے پارٹیکل دو کلر کے شو ہو رہے ہیں اب اس کی ایمیشن سٹینٹ بڑھانی ہے اب اور بوہم اب اس میں مزید ریالیزم ایڈ کرتے ہیں سو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہو سٹارٹ سے لے کر انڈ تک شائننگ جو بھی ہے وہ سیم ہیں بٹ میں چاہتا ہوں کہ سٹارٹ میں شائننگ زیادہ اور انڈ میں تھوڑا ڈیم ہو جیسے پارٹیکل انڈ میں جائے ختم ہونے لگے ویسے ویسے اس کی لائٹ بھی کم ہو دی جائے ایسا کرنے کے لئے ہم ایڈ کریں گے ایک میتھ نوڈ اور اس کو ایڈ سے کر دیں گے ڈیوائیڈ اور اس کی ویلیوز کے ساتھ ایڈ اور لائف ٹائم کنیکٹ کروا دیں گے کچھ اس طرح اب ایڈ کریں گے ایک کلر رہے ہیں اور اس کو کر دیں گے یہاں سے فول وائٹ اور پھر زیرو کو نیکسٹ کریں تو ون آ جائے گا اور اس کو کر دیں گے تھوڑا ڈیم کچھ اس طرح اور پھر پریویس زیرو پر چلے جائیں گے اب ایڈ کریں گے ایک اور میتھ نوڈ اور اس کو کر دیں گے ملٹیپلائے اور کنیکٹ کروا دیں گے پہلے والی سے اور اس کی ویلیو کو کر لیں گے اراؤنڈ ٹوئنٹی فائیو اور کنیکٹ کروا دے امیشن سٹرین سے ناؤ آپ دیکھ سکتے ہیں جیسا ایفکٹ ہمیں چاہیے تھا سیم بیسا آ چکا ہے سٹارٹ سے زیادہ ایمٹ کر رہی ہے لائٹ جبکہ انڈ میں لو اب ہم کرنے والے ہیں جادو سو جادو دیکھنے کے لیے آپ نے جانا ہے پارٹیکل سسٹم میں اور وہاں سے رینڈر میں شو ایمیٹر کو انٹک کر دینا ہے تاکہ ایمیٹر شو نہ ہو درمیان اور کیشے میں جا کر یہ ساری انیمیشن کو کر لینا ہے بیک اور آپ پارٹیکل کے نمبر بھی انکریز کر سکتے ہو جتنا نمبر انکریز کرو گے اتنا زیادہ اچھا ریزلٹ اور پارٹیکل سے زیادہ نظر آئیں گے بیک کرنے کے بعد جانا ہے رینڈر سیٹنگ میں اور موشن بلر اون کر دینا ہے موشن بلر اون کرنا بہت لازمی ہے ادروائیز جادو نہیں دکھے گا سو موشن بلر اون کرنے کے بعد جب آپ رینڈر کرو گے میں رینڈر کر کے دکھا دیتا ہوں امیزنگ کچھ اس طرح کا ریزلٹ آئے گا سو میں اس کی پوری انیمیشن رینڈر کر کے فائنل ریزلٹ آپ کو دکھاتا ہوں ویل فائنل ریزلٹ دکھانے سے پہلے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو اور کچھ سیکھنے کو ملا ہو تو ویڈیو لائک کرنے میں بلکل کنجوسی نہیں کرنی اور مزید اچھے اچھے ڈیٹیلز میں ٹیٹوریلز دیکھنا چاہتے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دو اور کومنٹ کرو نیکسٹ ٹیٹوریلز کے لیے اگر کوئی سوال جواب کرنا ہے تو آپ مجھے انسٹاگرام پر بھی فولو کر سکتے ہو اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا now you enjoy the your final result چونکہ اگر آپ نے یہاں تک ٹیٹوریل دیکھ لیا ہے تو آپ کا final result بھی ایسا ہی ہوگا سو اس لیے enjoy it اور اس ویڈیو میں میں نے آپ کو سلو سپیڈ میں سب کچھ سمجھایا آہستہ آہستہ باتیں کی تو یہ بھی بتانا آپ کو مطلب یہ سمجھانے کا طریقہ کیسا لگا ڈیٹیل میں اسی طرح میں سلو سپیڈ میں آپ کو سمجھاتا رہوں گا آگے بھی اگر آپ کومنٹ کرو گے تو so enjoy the your final result ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں